اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد اللہمہ ہمتیں پیدا کرو ہاؤسلے پیدا کرو ہمتیں پیدا کرو ہاؤسلے پیدا کرو جان دینے کا جب وقت آتا ہے اے ہندوستانیوں مسلمانوں چنجانوں کی پرواہ نہ کرو جب تک ہم خربانیاں نہیں دیں گے ہماری نسلوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا اب دیکھیں بڑے انکل موٹے انکل مسلمان اٹھارہ کڑور پندرہ کڑور چودہ کڑور سترہ کڑور حقیقت کی ریپورٹنگ کو پہنچ گئی تیس کڑور کے خرید پہنچ رہے ہیں مسلمان پریشان ہو کر ان کا دماغ کچھ اور سوچنے لگا یہ اتنا جلدی آگے بڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے مسلمان آتے ہوں گے موٹے انکل یہ جو پاپلیشن بڑھ رہی ہے نا پاکستان بنگلہ دیش سے آنے کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے ہمارے جمعے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے ہم جن رہے ہیں ہمت حاؤسلے پیدا کرو میں یہ بات آقیر میں یہ ایک مرت میں کر کے اپنی بات کو قتل کرو کیونکہ ہم کو جلسے میں جانا ہے اور ایک چھوٹے سے جلوس میں بھی شریک ہونا ہے ہمت حاؤسلے پیدا کرو تنہا میدان میں اترنے والے حاؤسلے پیدا کرو حق کے لیے کسی کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں حق جہاں ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے میں حق پر ہوں مجھے محبوب کی ضرورت نہیں عبدالرمین شریف کی ضرورت نہیں اکرم واحد کی ضرورت نہیں اگر میں حق پر رہوں تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں کیوں کہ حق جہاں ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے میں یہ سوال کر کے جواب دے کر آگے بڑھاؤں کہ اس ملک کے اگر غیر مسلم بھائی ولو بی فرض پر اجزامپل بی چانس اس ملک کے غیر مسلم بھائی ہمارا ساتھ نہ دے کیا ہمارے حاؤسلے پسٹ ہو جائیں گے بولو میرے دوستوں پر ایک آواز کیا ہمارے حاؤسلے پسٹ ہو جائیں گے ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس صاحب ہمارا ساتھ نہ دے کیا ہمارے حاؤسلے پسٹ ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس کارچو صاحب ہمارا ساتھ نہ دے کیا ہم پاکستانی ہو جائیں گے کوئی ساتھ دے ہم شکریہ دا کرتے ہیں ساتھ نہ دے ساتھ دینے کے اس ملک کے مسلمان بھیگ نہیں مانگیں گے کیونکہ ہم اس ملک میں ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں ہم اس ملک کے حق دار ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا شکریہ